نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بی جے پی کے راشتری مہا سچے ہو ترون چگ نے گوالیر میں کانگریس پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس ایکسپائر انجیکشن ہے جسے لگاؤ یا پھیکو کسی کو فائدہ نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس میں نہ تو نیتا ہے نہ نیتی کانگریس وینٹی لیٹر پر ہے ترون چگ نے کہا کہ ٹریڈ بل پر دورنے والے راہل گاندھی کانگریس کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں چگ یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو بھارت کی مٹی اور سنسکرتی سے بنا ہے یہ لوگ دیش کے ناغرکوں کا دل نہیں جیت سکتے بی جے پی کے راشتری مہا سچے ہو ترون چگ گوالیر پہنچے تھے جہاں انہوں نے بی جے پی کے سوشل میڈیا انفلینزر سمباد میں حصہ لیا تھا اور کارکرتاؤں کو سوشل ایکٹوویسٹ کی ٹپس دیئے تھے کانگریس ایک اکسپائرڈ انجیکشن ہے وہ لگاؤ تو بھی کام نہیں آئے گا فینکو تو بھی اس کا کوئی کام نہیں ہے پورے دیش کے اندر روج کوئی نہ کوئی کانگریس کا نیتا اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے کیونکہ کانگریس کے پاس نہ نیتا ہے نہ نیتی ہے وینٹی لیٹر پرپڑی اس کانگریس کو ٹریڈ میل پر دوڑنے والا راحل گاندی یا کوئی جندہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک پولیسی چاہیے جن کو بھارت کی مٹی سے بھارت کی سنسکریتی سے گھرینہ ہو بھارت کی شورے سے جنہیں گھرینہ آتی ہو وہ دیش کے ناغریکوں کا دل نہیں جیتا تو ترنچگ نے کئی گم بھیر آروپ لگائے ہیں نشانہ سادہ ہے کانگریس پر ایکسپائر انجیکشن بتایا ہے کہا ہے کہ کانگریس ایکسپائر انجیکشن ہے جسے لگاؤ یا پھیکو کوئی فائدہ نہیں اس کا اور یہ بھی کہا کہ کانگریس کو بھارت کی مٹی اور سنسکریتی سے گھرنا ہے یہ لوگ دیش کے ناغریکوں کا دل نہیں جیت سکتے مدبردیش میں اس سائل بھرہان سوچنا ہونے ہیں اور آروپ پر تیاروں کے لور لگاتا جاری ہیں تیاریاں دونوں ہی سنگٹھن یہاں پر کرتے ہوئے بیجی پہ کے راشتری مہا سچے ہو ترنچگ گوالیر پہنچے تھے کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے اور اسی دوران انہوں نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ ساتھا بیجی پی کے سوشل میڈیا انفلینزز سنباد میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تھے ترنچگ اور میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کانگریس پر کئی بڑے آروپ لگائے اور جم کر حملہ بولا جم کر نشانہ بھی ساتھا ترنچگ نے کانگریس راہل گاندھی پر بھی حملہ بولا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹریڈ میل پر دورنے والے راہل گاندھی کانگریس کو نہیں جتا سکتے ہیں اور اسی بات ایک چرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہم گوالیر کروک کریں گے ہمارے سیوگی سوشیل کوشک ہمارے حصہ جڑ گئے ہیں سوشیل جیسے جیسے مدبردیش میں وزہان سبح چنہوں نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے آروپ تحروپ کے دور اور بیان بازیاں بھی لگتار اور تیکھی تلک ہوتی جا رہی ہیں بلکل صحیح باتیں دیکھئے بی جے پی کے راستی مہامنطری ترنچوگ گوالیر چمبل انچل کے تین دن کے دورے پر ہے اور وہ یہاں پارٹی کو مجبوطی دینے کے لیے آئے ہیں آج انہوں نے جو سوشل میڈیا انفلینسر تھے ان کے ساتھ یہاں پر ایک کارکرام آیا جت کیا اس دوران انہوں نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے مودی سرکار کے نو سال کے کارکال کو جو ہے ساتھ ہی کانگریس پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کانگریس کو ایکسپائیڈ انجیکشن بتا دیا ترنچوگ نے کہا کہ کانگریس کی ستھی ایکسپائیڈ انجیکشن کی طرح ہے اس کو رکھو کوئی کام کا نہیں ہے لگاؤ کوئی کام کا نہیں ہے فیق دو کوئی کام کا نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پاس نہ نیتا ہے نہ نیتی ہے روچ کانگریس کے نیتا کانگریس چھوڑ کر بھارتی انتہ پارٹی یا دوسری جگہ جا رہے ہیں ساتھ ہی ٹریڈ مل پر دوڑنے والے اکیلے راہول گاندھی کانگریس کو جندہ نہیں کر سکتے یعنی سیدھے کانگریس کو انہوں نے وینٹی لیٹر پر بتایا ہے راہول گاندھی پر نشانہ سادھا ہے ساتھ ہی یہ تک کہہ دیا کہ کانگریس پارٹی کی جو اسطحیتی ہے وہ ایک ایک سپارڈ انجیکشن کی طرح ہے تو مانا جا رہا ہے کہ دو جار تیس کا ویدان سبت چناؤ جو ہے اس کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی اکرم اکھے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو لگاتار کانگریس کے خلاف اور راہول گاندھی کے خلاف بیان باجی بی جے پی کی اور سے تیج ہو رہی ہے بلکہ سوشیل ہم راجنیتی میں دیکھتے ہیں کہ جو راجنیتہ ہوتے ہیں وہ خود کو خود کی پارٹی کو شکتی شالی اور وپکشی پارٹیاں کو کمزور یہاں پر ثابت کرتی ہیں اور بیانوں میں بھی ان کے نظر آتا ہے جیسا کہ اتر انچوگ نے کہا یہاں پر بلکہ صحیح بات دیکھئے چناؤی سیزہ نے تو یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر بیانی حملے کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی جو استثیتی ہے وہ اگر دیکھے تو کرنٹا چناؤں کے بعد مدی پردیش میں ایک امید جا گی ہے کانگریس میں اور یہی وجہ ہے کہ کمالنات سے تمام جو بڑے لیڈر ہیں وہ سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہیں بی جے پی بھی کرنا ٹک کی ہار کے بعد مدی پردیش میں کسی طرح کا جوکھم نہیں لینا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اب لگاتار کانگریس اور خاص طور پر راہول گاندی کے خلاف تیکھی عملہ ور رنیتی اپنا رہی ہے اور اسی کے تحت جو ہے وہ کانگریس کو نہ صرف وینٹی لیٹر پر مرد پارٹی بتا رہی ہے بلکہ یہ تک دعویٰ کر رہی ہے کہ راہول گاندی جیسے نیتا کانگریس میں جان نہیں ڈال سکتے کانگریس کے نیتا روچ چھوڑ کر کانگریس کو جا رہا ہے یعنی صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کی مددہ تاہیے کہ سوشیل میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا بی جے پی اور کانگریس کے اور کیا کچھ ریاکشن ہے ان کے اس بیان کو لے کر وہ بھی ہم جان لیتے ہیں کانگریس کے طرف سے کانگریس نیتا عجیس سنگھ یاد آؤ جی ہمارے حصہ جڑ گئے ہیں عجیس بہت سواگت ہے آپ کا کیا کچھ کہنا چاہیں گے ترنچوک جی کے اس بیان پر آپ دیکھیں بھارتی جنتہ پائیتی کے نیتا اب جس طرح سے جنتہ میں ناراضی بھاچپا کے کلاب ہوتی جارہی یہ بوکلا رہے ہیں وہ بوکلا آٹھ میں اول جلول بات کر رہے ہیں ابھی پندرہ دن بھی نہیں ہوئے کرنا تک میں کس طرح سے بھاچپا کو جنتہ نے درکنار کیا اور گری طرح ہرا کر باہر کیا اور اب مدبردیس راجستان چھتیز گھڑ سب ہی راجیوں میں بھاچپا کے یہی حال ہونے والے ہیں اس لیے بھاچپا کے نیتا کول جلول بات کر رہے ہیں دیش کی آجادی کی پائیٹی کانگریس پائیٹی ستنتہ سنگرام کی ایک ماتر پائیٹی کانگریس پائیٹی جن کے پاس ایک ستنتہ سنگرام سے نامی نہیں ہو دیش میں یوگدان کی بات کرتے ہیں ہمیں ان کے پرمان پتل کی بلکل آجاد جی کانگریس پائیٹی پر نشانہ تو سادھا ہی ہے راہل گاندھی کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا جس طریقے سے راہل گاندھی ودیش میں جا کر بی جے پی کا کہنا ہے کہ پردان منطری اور دیش کا اپمان کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی مٹی سنسکرتی سے ان کو گھنا ہے دیکھیں راہل گاندھی جی نے دنیا کے سامنے وہی بات رکھی ہے جو بھارت کے حالات ہیں بھارت میں جس طرح کے حالات اس سمیں ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں اور بھارت کی جس طرح سے دنیا بھر میں پرتشتہ گر رہی ہے یہاں تک کی بڑے بڑے دیشوں نے بھارت کو ویزا جیسے نیم تک سکت کر دیے ہیں اور بھارتیوں کو چاہے روزگار ہوں اور ان سبھی معاملوں میں بھاری گرابٹ ہو رہی ہے تو دنیا بھر میں بھارت کا مان گرانے کا کام بھاجپا سرکار نے کیا ہے اور بھاجپا کے نیتا جب پہلے پردان منتری سے لے کے اندرہ گاندھی راجیو گاندھی تک کی آلوچنا کرتے ہیں تب نہیں سوچتے ہیں کہ دیش کا مان گر رہا ہے ٹھیک راجی میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں بی جے پی سے نیہا بگیا جی بھی ہمارے سانجھ رہی ہیں نیہا جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے نیہا جی آجا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا کرناٹا کا پھارے اور مدھ پردیش بھی آپ پھاریں گے ٹھیک ہے کانگرس کا اور اگر راہل گاندھی پریانکا گاندھی جی کا ابھی ریسنٹ ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں گے تو کئی سارے راجی ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں تھوڑا باریکی سے نظر گھومانے کے عوشکتہ ہے گزرات میں کیا پرستی بنی ابھی جو اتر پردیش کا چناؤں ہوئے ہیں لوکل بوڈیز اس میں کیا پرستی بنی ہے کانگرس اپنی جمانت تک نہیں بچا پائی ہے ایک کرناٹا جیتنے کے بعد مجھے رکھتا ہے کہ جس طریقے سے گمک دیا تھا جنتا نے بہت اچھے سے دیکھ لیا ہے سرکار بنتے ہی ان کے جو مکہ منتری ہیں صدہ رمائیہ جی انہوں نے بجلی کے ریٹ جو ہیں بڑھا دیئے ہیں پیٹرول ڈیزل کی بات کر رہے تھے اس کے دام بڑھا دیئے شپت گرین ہونے سے پہلے جب منڈیٹ آیا تو پاکستان زندہ باد کے نارے لگنے لگے پاکستان کا جھنڈا لگ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتا بہت سمجھدار ہے مدی پردیش کی جنتا بہت سمجھدار ہے وہ جانتی ہے کہ راہل گاندی مدی پردیش میں ہی آئے تھے ایک سے دستک کی گلتی گلنے کے دو ہزار اٹھارہ میں وہ جانتی ہے کہ راہل گاندی وہی ایکسپائرڈ انجیکشن ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر چار ہزار روپے بیروزگاری بھتا ہی ہوا کیوں کو ملے گا وہ جانتی ہے کہ بیٹیوں کے بیوان اکاہ ہو گیا پر انکی آون ہزار روپے کی راشی ان کے خاتوں میں نہیں گئی ان کے بچے ہو گئے وہ کلیکٹریٹ کے چکر کاٹی ہے اچھا نیہا جی اگر راہل گاندی کانگریس ایکسپائرڈ انجیکشن ہے تو پھر کرناٹک کی جنتا نے اسے سویکار کیوں کیا میں نے آپ سے کہاو نا کہ گمک دینے کا کام کیا تھا پر سرکار بنتے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ جو تین ہزار روپے بیروزگاری بھتا کا دیا تھا اس میں فلٹر لگا دیا فلٹر لگا کے تھا جو اس سال کے گراجوئٹ ہیں ان کو پانرہ سو روپے ملیں گے وہ تین ہزار تو چھوڑ دیجئے اسی پرکار سے بجلی سو روپے سو یونٹ بجلی کی بات کی تھی آتے ہی تین تین روپے بجلی پر بڑھانے کا کام کر دیا تو یہ کانگریس کی واستوکتہ ہے یہ کانگریس کی حقیقت ہے اور کانگریس کو اس کے پتن کوئی نہیں روپ سکتا یہ راحل گاندھی پریانکا گاندھی گاندھی پریوار کا نام لے کے ضرور چل سکتے ہیں ٹھیک ہے مدبردے جیتنے کے دعوے سب کے اپنے اپنے ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم جیتیں گے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم جیتیں گے کس کے دعوے میں کتنا دم یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بہت دھنواد نیہا جی بہت دھنواد اجا جی اور سوشیل آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے سان جھڑے آپ تینوں کا بہت دھنواد آگے بڑھتے ہیں چونہوی سال میں ناراضگی دور کرنے بی جے پی نے ایک نئی شروعات کی ہے اب ناراض نیتاؤں کو منانے کے لیے بی جے پی کے بلے دگج ایک ساتھ بیٹھ کر لنچ کریں گے اپنے اپنے گھر سے لائے گئے ٹیفن سے ہی لنچ ہوگا اور اس دوران کارکرداؤں کی پریشانیوں کو جاننے کی کوشش بھی ہوگی پردیش ادھیکش ویڈی شرما نے اپنے لوگ سبھا شیطر سے اس ابھیان کا آگاز کر دیا ہے اس سہبھو جس سے بی جے پی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن کاغنس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو اس سے کوئی لاب نہیں ملنے بی جلت ہوگا بھاجپا میں نیترو تمہیں اور کارکرداؤں میں ایک اپنتوں کا بھا ہوتا ہے ایک پریم کا بھا ہوتا ہے اس لئے نیترو تو سہج بھاو سے جمین پر بیٹھ کر اپنے کارکرداؤں سے ٹیفن بیٹھا کرتا ہے بوجن مندر پڑتا ہے اور ان سے چرچہ کرتا ہے یہ بھاجپا میں ہی سمبھو ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کمال ناج جی کبھی اپنے کارکرداؤں کے ساتھ اتنے سادھان طریقے سے گھروں سے ٹیفن بلوا کے بیٹھے ہو جمین پر بیٹھے ہو اور ان کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے سہج بھاو سے چرچہ کری ہے اب کامورس کے نیتہ ہنکاری گھمن ڈی ہوتے ہیں تو جمین پر ہی نہیں بیٹھتے کیونکہ ہوای چلنے والے نیتہ ہیں اور نہ وہ کسی کے گھر کا ٹیفن کھا سکتے ہیں وہ تو فائیو سٹر ہوتر کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں وہ بیٹھتے بھی ہیں تو پولیس سرکشن میں بڑی دور گھیرہ بنا کے بیٹھتے ہیں تو نشی طور پر بھاچوے میں یہ بہا ہوئے اور لگاتار اس طرح کا راستے ادھر سے لے کے تمام سب دور اس طرح کی ٹیفن بیٹھ کے کا آئیجن ہو رہا ہے لیکن ٹیپن پولٹیک سواج اپا کا اپنا ایک کام ہو سکتا ہے لیکن ٹیپن ساتھ ملانے سے دل نہیں ملتے ہیں کاری کرتاؤں کے ساتھ جس طرح کی دوری اب بھار دیتا پارٹیم ہو چکی ہے کاری کرتا بہت نراز ہے کاری کرتا ہاتھ او سائت ہے جس طرح سے انہوں نے ریوڑی امارٹی ہیں اپنے اپنے اپنوں کو پیچار پیچار کے چین چین کے انہوں نے پانچ سال پندرہ سال بے خوب پیسہ کم بیا ہے کہ کچھ کاری کرتا ہے کہ نراز و دکھی ہیں کہ اس انگرٹن سے بہت اپنے آپ کو اپکشت محسوس کرتے ہیں اس لیے ایسے ایستیتی باردہ پارٹی کے بلے شنیتاؤں کے دورہ ایک پولٹیکس کی طور پر ٹیفن پولٹیکس کی طور پر ٹیپن مانگا کے کھانے کھانے کا تو ٹیپن بھی ان کا ہی مانگا رہے ہیں کاری کرتا ہوں کا کھانا ہوں ان کے ساتھ کھانے ہیں اس سے کوئی اس سے گھٹن مجبود تو نہیں ہوگا اسے پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا ہم پال کر رکھ کر لیں گے شرندر بھدوریا ہمارے سانجڑ گئے ہیں شرندر سیاست کا چرتری ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نائنے چیزہ دیکھنے کو ملتی ہیں دینر پولٹیکس ہمیں دیکھی لنچ پولٹیکس ہمیں دیکھی اب ہم دیکھیں گے ٹیفن پولٹیکس بلکل سمیت چناؤ کا سال ہے اور چناؤ کے سال میں کوئی بھی راجنیتک دل اپنے کار کرتاؤں کو ناراج نہیں کرنا چاہتا یا یہ کہیں کہ جو ناراج کار کرتا ہیں ان کو باپس منہ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے اور یہی کارانے کے چاہے کانگریس ہو یا بھی طریقے سے اپنے کار کرتاؤں کو منانے میں جھٹی رہتی ہے اور اسی کڑی میں مدیپردیس بیجی پی نے جس طریقے سے بھی کچھ دنوں کی چاہے بندل کھنٹ کے علاقے کی بات ہو مالوا کی ہو یا پھر گوالیر چمبل سمبھاک سے جس طریقے سے ان کے برشت کار کرتاؤں کی ناراجگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے میں بہت آوستق ہو جاتا ہے کہ چناؤ کے اعلان ہو اس کے پہلے ان سارے کار کرتاؤں کی ناراجگی کو دور کر لیا جائے تو ایسے میں اب جمعیداری جو ہے وہ ستھانی بیدھائک ہیں سانساد ہیں اور جو اس علاقے کے بڑے نیتا ہیں ان لوگوں کو یہ جمعیداری دی گئی ہے کہ اپنے اپنے چھتر میں وہ جو کار کرتا ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر سہبوج کریں گے یعنی جو لوگ کار کرتا ہیں وہ اپنے اپنے گھر سے ٹیفن لائیں گے نیتا جی اپنے گھر سے ٹیفن لائیں گے اور سارے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ بھوجن کریں گے حالانکہ بیجے پی کہہ رہی ہے اس میں ناراجگی دور کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آپ سی سامنجس کو اور کیسے بہتر کیا سکتا ہے آپ سی پریم کو اور کیسے بڑھایا جاتا ہے یہ بیجے پی کی سنسکرتی رہی اور اسی سنسکرتی کے تحت وہ ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر اس کے اولیٹ اگر بیپکشیدل کی بات کرتے ہیں تو کانگریس اس کو لے کر سوال کھڑے کر رہی ہے کہ ٹیفن تو ساتھ مل جائیں گے لیکن دل نہیں ملنے والے ہیں کیونکہ کارکرتاؤں کی جو اپیکچہ ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں کارکرتا پریشان ہے اور بیجے پی اب ان کو منانے کے پریاس جرور کر رہی ہے الگ الگ مادھیم کے مادھیم سے لیکن انہیں اس ماملے میں کوئی سفلتا نہیں ملے گی اب دیکھنا ہوگا کہ جب چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے اور جب چناؤں آتے ہیں تو جو بروت کے سور جو ناراجگی کسور جو بیجے پی کارکرتاؤں کے سنائی پڑ رہے ہیں تو کیا وہ دھیمے پڑتے ہیں یا پھر یہ اپنی ہی پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں ٹھیک شلندر بہت شکریہ جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے بہت دھنیباد آگے بڑھتے ہیں چون آوی سال میں دھنتے والا مکیندری منتری گریجاٹ سنگھ نے ناتھو رام گوڑسے کو لے کر بڑا بیان دے دیا انہوں نے گوڑسے کو بھارت کا سپوت قرار دیا میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ اگر گاندھی کے ہتھیارے ہیں تو گوڑسے بھارت کے سپوت بھی ہیں وہ بھارت میں ہی پیدا ہوئے اور انگزیب اور بابر کی طرح آکرانٹا نہیں ہے اگر گاندھی کے ہتھیارے ہیں تو گوڑسے بھارت کے سپوت بھی ہیں وہیں بھارت میں ہی پیدا لیا ہے اور انجزیب اور بابر کے طرح آکرانٹا نہیں ہے اور جس کو بابر کا اولاد کہلانے میں خوشی محسوس ہوتا ہے وہ کم سے کم بھارت ماتا کا سہی سپوت نہیں ہو سکتا گریجاٹ سنگھ کے بیان پر پردیش میں سیاست گرم ہے منتری پریم سائے سنگھ تے کام نے نشانہ سادہ ہے ان پر اور کہا ہے یہ لوگ گوڑسے کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے بیجے پی کو معافی مانگنی چاہیے وہیں ایک حادی منتری امرجید بھگت نے کہا کہ بیجے پی کی بنیاد ہی گلت ہوئی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بنیاد ہی گلت ہوئی ہے جہاں سے اس پرکار کے نیتہ پیدا ہو رہے ہیں جو مہاتمہ گاندھی جی کو مہارنے والوں کو اس پرسات سے پرساہیت کرنے کا کام کرنا ہے یہ اس دیش کے لیے گھاتک ہے اور ایسے لوگوں کا بھارتی راج نیتے میں کوئی نہ اس تھان ہے نہ کوئی مہاتمہ ملے گا جو بیان بیا ہے وہ یہ تو گھوٹسے کے ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ گاندھی باری بیچار میں چلنے والے لوگ ہیں جو سب کے ساتھ ملے گی چلنے والا بلکل مدہ بہن بھاتی جنتہ پارٹیو تو یہ کچھ بھی بیان دے رہے ہیں تو دھر کیندری منفی گریاج سنگھ کے بیان پر بی جے پی نے سمرتن کیا ہے دیکھئے جس پرکار سے کانگریس کے لوگ بابر اور رنگ جیب کا سمرتن کرتے ہیں ان پر سے یہ ان کی پرتکریہ ہے کہ واسطہ میں وہ باہر کے لوگ تھے یہی ان کا کہنے کا سار تھا اسی کے ساتھ ہی تئیس کی مہا بھارت میں فضل اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی